واجد علی ٹیلی ویجن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان واجد علی بلوج ناظرین اگرامی اس وقت موجود ہوں میاں والی میں میاں والی کے ایک گھر میں میں گیا جہاں پر ایک سگے باپ نے اپنی ہی سات دن کی بچی کے ہیڈ میں سات گولیاں مار کر اس معصوم بچی کو شہید کر دیا ناظرین اگرامی ان فیملی کے ساتھ میں آکے بیٹھا ہوں ان کے دور کے رشتہ دار ہے لیکن وہ جو ماں ہے اس وقت ان کی جو رگیں ہیں جسم کے جو آنتیں ہیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے گھر میں بھی سات روز پہلے ایک خوبصورت عظیم اللہ کریم نے رحمت جیسی بیٹی عطا فرمائی ہے ماں جی میں سب سے پہلے کوئسٹن کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو اس معصوم بچی کا چہرہ دکھائیں یہ میرا کیمرہ دکھا سکتا ہے ماشاءاللہ گوری رنگت خوبصورت اور ننے مونے ہاتھ یہ بھی ابھی بچی چاند دن پہلے ہی پیدا ہوئی ہے اچھا جب آپ نے یہ نیو سنی ایک شخص نے اپنی ہی سگی بیٹی کو قتل کر ڈالا آپ کے رشتہ دار ہے آپ کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے پہلے مجھے یہ بتائیں یہ جب بچی پیدا ہوئی آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوئی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہم نے کہا اللہ کی رحمت ہوئی ہے اور بیٹی تو ویسے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اس در اندے کو تو شرم نہیں آئی اس نے تو اپنی بیٹی کے ہیڈ میں ساتھ گولیاں اتا رہی ہیں تو یہ ہمارے دور کا رشتہ دار ہے مگر ہم اس کو رشتہ دار نہیں مانتے اب ہماری تو یہی اپیل ہے کہ عدل کے ساتھ اس کو نہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے عدلیا اس کو نہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے اس کو نہ کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اس در اندے کو اچھا آپ پولیس والوں نے اسے اریسٹمنٹ کر لی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا جیل میں ہونی چاہیے یا سرعام ہونی چاہیے سرعام سزا ہونی چاہیے سزائم ہوتا ہونی چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے کہ سارے لوگ اس کو اینٹ اور پتھر اٹھا اٹھا کے مارے اور اس کے ساتھ اس کی موتوں اب اس کی امی کی کیا کنڈیشن ہے بچی کی بچی کی امی بات بھی ہوشا ہے اس کی کوئی کنڈیشن نہیں وہ نہیں کوئی کسی سے بات کر رہی ہے وہ تو بلکل گم اور اس کی جو نانی ہے وہ بھی گم سوم ہے وہ تو بات ہی نہیں نہ کسی سے کار رہی اتنا صدمہ لیا انہوں نے ایک طرف وہ دور کے رشتے دار ہیں آپ کے ایک طرف ان کے گھر بھی بچی پیدا ہوئی ایک طرف آپ کے گھر میں بھی بچی پیدا ہوئی آپ نے ایسا کام نہیں کیا اور الحمدللہ بچی کو گود میں رکھا ہم نے تو یہ تو ہماری اتنی منتوں سے ہم نے بیٹی لیا اللہ سے دعائیں ماغ ماغ کے منتوں سے ناظرین دیکھیں منتوں سے لیے منتوں سے لیے ہم نے بیٹی اور اللہ سے اتنی ریکویسٹ کی کہ اللہ اب ہمیں بیٹا نہیں چاہیے بیٹی چاہیے اور اللہ نے ہمیں بیٹی دی بچی کی امی بیٹی ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہن جی آپ کیا محسوس کر رہی ہیں یہ واقعہ کو دیکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی یہ کام کرے اس کو سزائے موت اور اس کو سرعام پھانتے دینی چاہیے آپ کے دل پر کیا محسوس ہو رہا ہے دل پر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے بہت بڑا ظلم ہے ناظرین یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے پروگرام تو میں نے بہت لمبا کرنا تھا ایک باپ دیکھیں ہم بستر پر عورت کو اپنے ساتھ سلاتے ہوئے شرم نہیں کرتے ہم مباشرت کرتے ہیں ہم بستری کرتے ہیں ہم اسے اپنے بستر کی زینت بناتے ہیں جب اللہ کریم ہمیں بیٹی جیسی پھول جیسی نعمت سے رحمت سے نوازتا ہے تو ہم کیوں ظالم بن جاتے ہیں ہم کیوں درندے بن جاتے ہیں اب دیکھیں کفار جو ہے نا کفار ہندو لوگ بھی ایسا کام نہیں کرتے جو مسلمان شخص نے یہ کام کیا پوری دنیا کے اندر کیا ایمیج اس وقت پہنچ رہا ہے جی کچھ ہمارے ویورز کو کچھ بتانا چاہے تو میں کیا بتانا ہے بس میں یہی کہتی ہوں کہ اس کو کڑی سے کڑی سے زاہ ملے میرا تو دل جس دن سے میں نے یہ واقعہ سنے تو میرا تو دل اتنا رو رہا ہے اور ہم بھی ہماری بھی اولاد ہیں مگر اس کو شرم نہیں آئی اس کی بیان نہیں تھی اس کی ماں نہیں تھی آخر اس کی ماں نے بھی تو یعنی ان کے بیان نہیں ہوئی ان کی شادی کی انہوں نے تو نہیں مارا اپنی بچیوں کو اچھا مجھے یہ بتائیں جب یہ واقعہ ہونے کے بعد جب آپ ان کے گھروں میں گئیں یہ بغیرت انسان یہ خبیص انسان درندہ صفات انسان یہ کہاں چلا گیا تھا یہ پتہ نہیں کبھی فیصل آباد بھا گیا کبھی مانگا منڈی کبھی کدر کبھی کدر تو گھر میں تو نہیں تھا یہ بھا گیا تھا اب پولیس والوں نے ٹریس تو کر لیا وہ ٹریس تو کر لیا یہ نہیں پتہ اب مانگا منڈی سے پکڑا ہے یا فیصل آباد سے پکڑا ہے اگر اس میں اتنی ہی مطمسلہ تھا تو پھر ادھر ہی کھڑا رہتا پنجاب پولیس کی ناظرین بہت بڑی کاوش ہے پنجاب پولیس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اب عدلیہ کا کام ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ اس سے سخت سخت سزاد ہے جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں ہاں میں یہ کہہ رہی ہیں کہ سخت سخت سزاد ملنی چاہیے اور آئندہ کے لیے کوئی شخص بھی ایسا قدم نہ اٹھائی یہ میری اپیل ہے بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ میری اپیل ہے ناظرین اس طرح کا اگر کوئی شخص کام کرتا ہے ہمت کرتا ہے تو اب دیکھ لیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے تو ناظرین ان کی بچی کی امی اٹھ کے چلی گئی ہے وہ صدمے میں ہیں رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں پہلے تو اس موضوع پر بات ہی نہ کریں بڑی مشکل سے انہوں نے وقت دیا پوری ٹیم کے ساتھ آیا ہوں پیٹرول لگا کے خرچہ کر کے تو یار ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ اس خبیص درندے صفات انسان کو سزا مل سکے ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ نکمان